نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعبارک و سلیم ناظرین میں محافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکل ہیلپ بدحافظ محمد حسن رضا آج کا ہمارا موضوع ہے رحن باقبضہ یوز اوف ریکچری موڈ گیج اس کے لئے ہمیں انتقال جائدات جو ہے اس کی دفعہ اٹھاون ڈی جو ہے اسے دیکھنا ہوگا جس میں رحن باقبضہ جو ہے اس کو انتفائی رحن بھی کہا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو تعریف اور وضاحت جو ہے اٹھاون ڈی اس میں وہ دیکھتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جہاں رحن قبضہ حوالے کر دیتا ہے یا تحریری یقین دہانی سے یا اشارتاً خود کو جائدات مرہونہ کا قبضہ مرتحن کو دینے کا پابند کر لیتا ہے اور اسے قبضہ اس وقت تک اپنے پاس رکھنے کا اختیار دیتا ہے جب تک ذر رحن کی ادائیگی نہیں ہو جاتی اور ایسی جائدات کی قرائجات یا منافع حاصل کرنے یا اسے قرائجات یا منافع جات کے حصے اور ان کو سود کی مد میں حسبحال شامل کرے یا ذر رحن کی ادائیگی میں یا کچھ سود کے لیے اور کچھ ذر رحن کی ادائیگی کے لیے تو ایسے لین دین کو رحن باقبضہ یا انتفائی رحن کہا جاتا ہے اور مرتحن ایک مرتحن باقبضہ ہوتا ہے یعنی اس میں جو مرتحن ہے اسے جائدات کا قبضہ دے دیا جاتا ہے اور رحن جو ہے اس کے پاس جائدات کا قبضہ نہیں رہتا اب اس میں جو قبضہ کی حد تک ہے وہ ہے کہ یا تو اسے بازابطہ طور پر قبضہ حوالے کر دیا جاتا ہے یا اس کے لیے تحریری یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ جب چاہے مرتحن اس کا قبضہ حاصل کر سکتا ہے یا مرتحن کو قبضہ دے دیا گیا ہے تحریری طور پر اس کے لیے ایک مارگیج ڈیڈ جو تیار ہوئی ہے اس میں تحریری کر دیا جاتا ہے اب اس میں اشارتن بھی ہو سکتا ہے اور مرفوعن بھی ہو سکتا ہے کہ جائدات مرہونہ جو ہے اس کا قبضہ مرتحن کے حوالے کر دیا گیا اب جو مارگیج ڈیڈ تیار ہوئی ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ بھی تحریر کر لی جاتی ہے کہ جب تک رقم جو ہے ذرے رہن وہ ادا نہیں ہو جاتی تب تک جو مرتحن ہے وہ جائدات مرہونہ کا قبضہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اگر اس پر کوئی سود مقرر ہوا ہے تو وہ سود جب تک ادا نہیں ہو جاتا تب تک بھی جو جائدات مرہونہ ہے وہ مرتحن کے قبضہ میں رہے گی اب جو ایسی جائدات ہے اسے دو صورتوں میں قبضہ میں رکھا جا سکتا ہے پہلے ہے کہ اس سے جو منافع جات حاصل ہوں قرائے جات حاصل ہوں وہ ذرے رہن کی ادائیگی میں استعمال ہوتے رہیں گے دوسرا ہے کہ کچھ ذرے رہن کی ادائیگی میں اور کچھ اس سے اس پر جو منافع تیہ ہوا ہے اس کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتی رہے گی تیسرا ہے کہ ذرے رہن اسی طرح برقرار رہے گا اور اس پر جو منافع جات ہیں ان کے حصول کے لیے جو پراپرٹی ہے اس سے ہونے والے جو قرائجات یا منافع جات ہیں وہ اس مد میں استعمال ہوتے رہیں گے اور جو ہی جو رہن ہے وہ مارگج منی جو ہے وہ اسے واپس کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جائداد کا قبضہ واپس حاصل کرنے کا حق دار ہو جائے گا اور یہ جو تمام عمل ہے اس عمل کو رہن با قبضہ کا نام دیا جاتا ہے اس میں جو پراپرٹی ہے وہ فوری طور پر مرتحن جو ہے اس کے قبضہ میں چلی جاتی ہے اور اس میں رہن جو ہے وہ مرتحن کو قبضہ دینے کا پاباند ہوتا ہے اور قبضہ اس وقت تک رہن سے مرتحن کے پاس رہتا ہے کہ جب تک ذر رہن یا اس پر جو سود وغیرہ ہے وہ ادا نہیں ہو جاتا جو ہی وہ سود اور ذر رہن جو ہے وہ ادا ہوگا تو ایسی صورت میں فقر رہن کروانے کا رہن کا حق جو ہے وہ اود کرائے گا اور اسے وہ حق حاصل ہو جائے گا اور وہ پراپرٹی جو ہے اسے پاک کروا سکے گا اس میں ایک چیز جو ہے وہ اہم وہ ہے میاد تو اس میں میاد مقرر نہیں کی جاتی جو رہن با قبضہ ہے اس میں میاد جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہوتا ہے کہ جب تک ذر رہن ادا نہیں ہوتا تب تک پراپرٹی کا قبضہ جو ہے وہ مرتحن کے پاس رہے گا اور مرتحن اس سے منافع جات قرائے جات ٹھیکا جات جو بھی اس سے پراپرٹی سے منافع حاصل ہو یا جیسے بھی اس سے رقم جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہو وہ حاصل کرتا رہے گا اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا یہ تھا ناظرین رہن با قبضہ جس میں ہم نے اس کی تعریف اور اس کی وضاحت بیان کی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس میں آخر میں ہم جو ہے جو رہن با قبضہ ہے اس کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا یہ پانچ خصوصیات ہم نے نکالی ہیں کہ سب سے پہلی ہے کہ قبضہ مرتحن کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور راہن قبضہ منتقل کرنے کا پاباند ہوتا ہے دوسری خصوصیت اس میں ہے کہ ذرہ رہن کی ادائیگی کوئی میاد مقرر نہیں ہوتی تیسری خصوصیت اس میں ہے کہ ذرہ رہن کی ادائیگی تک قبضہ مرتحن کے پاس رہتا ہے چوتھی خصوصیت اس میں ہے مرتحن کرائی جات اور منافع جات وصول کر سکتا ہے اور انہیں سود ذرہ رہن یا دونوں کی مد میں شامل کر سکتا ہے اور اس کی پانچویں خاصیت یہ ہے کہ ذرہ رہن کی ادائیگی کے پر مرتحن قبضہ واپس رہن کو دینے کا پاباند ہوتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا موضوع امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے موضوع تک جو ہوگا انشاءاللہ انگریزی طرز کا رہن تب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ حسن الجزا السلام علیکم